اللہ ہوا 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 اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر ہمارے دوست حباب ہم سے پوچھتے ہیں کہ کرزہ بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے اور ختم ہونے کا نام و نشان اس کا نہیں ہے مطلب کوئی راستے کوئی راستہ ایسا نہیں کہ اس کے ذریعے ہم کرزہ دا سکے یعنی راستے سارے مسدود ہیں بند ہیں کرزہ دا کرنے کے راستے سارے بند ہیں کوئی طریقہ کوئی وہ مطلب یہ کہ ایسا کچھ نظر نہیں آرہا معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کی تو اس کے لئے دعائیں پوچھتے ہیں ایک دعا میرے سامنے ہے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہر نماز کے بعد پڑھے زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور وہ دعا ہے تو یہ ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھے اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے یہ دعا جو میں نے آپ کو بتایا بھی یہ ہے ترمزی شریح میں اور ایک اور دعا ہے یہ دعا مستدر کی حاکم میں ہیں یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھے ہر نماز کے بعد پڑھا کرے توجہ سے اللہ سے مانگا کرے تو جو پہلی دعا میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے ادا فرما دے گا اور یہ دعا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے ہر نماز کے بعد اپنے بچوں کو سکھائے اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے مغرب کی نماز کے بعد جب مغرب کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھا کرے گر کے تمام افراد پڑھا کرے تو انشاءاللہ جتنا بھی کرزہ ہوگا اللہ تعالیٰ بندوبست کرلے گا اور وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر